بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری چینل اسلامی تعلیمات میں خوش آمدید یزید مالو چاہ کی محبت ہی کی وجہ سے سانہ کربلا کے وقوع کا باعث بنا حضرت سیدنا حسن بسری سے مروی ہے کہ دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑھ ہے یزید وہ چندال چوکڑی جس نے میدان کربلا میں گلشن رسالت کے مدنی پھولوں کو خاک و خون میں تڑپایا تھا ان کا بھی عبرتناک انجام ہوا یزید پلید کے بعد سب سے بڑا مجرم کوفی کا گوانر عبیداللہ ابن زیاد تھا اسی بدنیات کے حکم پر امام عالی مقام رضی اللہ عنہ اور آپ کے اہل بیت کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا تھا نیرنگی دنیا کا تماشا دیکھئے کہ مختار ثقفی کی ترکیب سے ابراہیم بن مالک اشتر کی فوج کے ہاتھوں دھریار فرات کے کنارے صرف چھ برس کے بعد یعنی دس محرم الحرام سرسٹھ ہجری کو ابن زیاد بدنیات انتہائی ذلت کے ساتھ مارا گیا لشکریوں نے اس کا سر کارٹ کر ابراہیم کو پیش کر دیا اور ابراہیم نے مختار کے پاس کوفے بچوا دیا پھر دیکھئے فدار العمارات کوفے کو آراستہ کیا گیا اور اسی جگہ ابن زیاد بدنیات کا سر ناپاک رکھا گیا جہاں چھ برس قبل امام عالی مقام کا سر پاک رکھا گیا تھا اس بدنصیب پر رونے والا کوئی نہیں تھا بلکہ اس کی موت پر جشن منایا جا رہا تھا امام عالی بن عمی سے مروی ہے کہ جب عبیدلہ ابن زیاد کا سر ماں اس کے ساتھیوں کے سروں کے لا کر رکھا گیا تو میں ان کے پاس گیا اچانک غل پڑ گیا آیا آیا میں نے دیکھا کہ ایک سامب آ رہا ہے سب سروں کے بیچ میں ہوتا ہوا ابن زیاد کے ناپاک نتنوں میں داخل ہو گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر چلا گیا حتی کہ غائب ہو گیا پھر غل پڑا آیا آیا دو یا تین بار ایسا ہی ہوا ابن زیاد ابن سعاد شمر قیس ابن عشد کندی خولی ابن یزید سنان ابن انسنقی عبداللہ ابن قیس یزید بن مالک اور باقی تمام عشقیہ جو حضرت سیدنا امام آلی مقام رسی اللہ تعالیٰ انہوں کے قتل میں شریک تھے اور سائی یعنی کوشش کرنے والے تھے ترہا ترہا کی عقوبتوں یعنی عذیتوں سے قتل کیے گئے اور ان کی لاشیں گوروں کی ٹاپوں سے پامال کرائی گئے مختاز سقفی نے چن چن کر یزیدیوں کا صفایہ کیا ظالموں کو کیا معلوم تھا کہ خون شہدہ رنگ لائے گا اور سلطنت کے پر سے اڑ جائیں گے ہر ایک شخص جو قتل امام میں شریک ہوا ہے ترہا ترہا کی عذابوں سے ہلاک ہوگا وہی فرات کا کنارہ ہوگا وہی آشورے کا دن وہی ظالموں کی قوم ہوگی اور مختار کے گھوڑے انہیں روندتے ہوں گے ان کی جماعتوں کی کسرت ان کے کام نہ آئے گی ان کے ہاتھ پاؤں کاتے جائیں گے دھائے لوٹے جائیں گے سولیاں دی جائیں گی لاشیں سڑیں گی اور دنیا میں ہر شخص طوف طوف کرے گا ان کے ہلاکت پر خوشی منائی جائے گی وہ جہاں پائے جائیں گے مار دیے جائیں گے غص کہ دنیا میں قیامت میں ان پر نفلت و ملامت کی جائے گی اور یہ بات سچ ہے کہ بری کا انجام برا ہے جس طرح یزید پلی ابن زیاد اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے جو قاتل تھے ان سب کا انجام اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا کہ بری کا انجام برا ہی ہے اس لئے ہمیں چاہئے کہ ہم اہلِ بیت کی نقشے قدم پر چلتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت دونوں سوارے آمین میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے جزا کرنا